السلام علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید آج انایت اللہ صاحب کا تحریر کردہ ایک شاہکار تاریخی ناول حجاز کی آندھی آپ کے پیشے خدمت ہے مدینہ سے تیس پہتیس میل دور شمال مشرق میں ایک ہرہ بھرہ نخلستان تھا چھوٹی سی ایک جھیل جھیل کے کنارے کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور سہرائی پودے یہ سب تپتے ہوئے سہرہ میں جنت محسوس ہوتے تھے اس نخلستان کے اردگرد کا سہرہ اتنا بھیانک تھا کہ مسافر وہاں سے گزرتے ہوئے گھبراتے تھے اور کوئی بھولا بھٹکا مسافر وہاں آ نکلتا تو اسے یقین نہ آتا کہ یہ نخلستان ہے وہ سمجھتا کہ سراب ہے فریب نظر ہے اس نخلستان کے اس جانب ایک اونچی پہاڑی تھی جدر سے سورش طلو ہوتا تھا اور ایک پہاڑی اس جانب تھی جدر سورش غروب ہوتا تھا جون جون سورش مغربی پہاڑی کے پیچھے جاتا اس نخلستان کی محدود سے دنیا تھنڈی ہونے لگتی تھی اور غروب آفتاب کے بعد تو ایسی خنکی ہوتی کہ کھلے آسمان تلے بیٹھنے والا ٹھٹڑنے لگتا تھا نخلستان کے درمیان میں چند خیمے نصب تھے ان میں ایک خیمہ بہت نمائی تھا اس کے دروازوں پر ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے خیمے کے اندر فرش پر ایرانی کالین بچھا تھا اور اس کے اوپری سیرے پر ایک فانوس جگمگا رہا تھا کالین کے ایک طرف گدے بچھے تھے جن پر کچھ آدمی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز بیٹھے تھے ان کے لباس سے پتہ چلتا تھا کہ مالدار عرب ہیں شاید کسی شاہی خاندان کے افراد خیمے کے دوسری جانب سازندے ایک دھیمی موسیقی بجا رہے تھے سازندوں کے پاس ایک لڑکی بیٹھی دف بجا رہی تھی اور دوسری کچھ گا رہی تھی تیسری رکس کر رہی تھی رات کا پہلا پہر تھا تکیوں کے سہارے بیٹھے آدمیوں کے سامنے مختلف نوکے کھانے رکھے تھے شیشے کی ایک سراہی اور جام بھی موجود تھے کچھ دیر بعد جب سازندے اور رکاسہ خیمے سے رخصت ہو گئے تو درمیان والے آدمی نے ذرا آگے ہو کر کہا اب کچھ کام کی باتیں ہو جائیں دن کو بھی ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے ہم خوش تھے کہ محمد کے اس دنیا سے اٹھنے کے بعد مسلمان پھر قبیلوں میں بٹھ کر بکھر جائیں گے اور ہم انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا کر جاہلیت کے اسی دور میں پہنچا دیں گے جہاں سے انہیں ان کے رسول نے نکالا تھا ان لوگوں میں بغاوت شروع ہوئی تو ہم خوش ہوئے کہ چلو اب اسلام ان باغیوں کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے عرب کی ریت میں دفن ہو جائے گا لیکن اس بوڑے ابو بکر نے ایسا طوفان کھڑا کیا کہ مسلمہ قذاب اور مالک بن نویرہ جیسے طاقتور لوگوں کو شکست دے دی خیمے میں موجود دوسرے آدمی نے کہا ابو سلمہ اسلام کے یہ باغی اگر بغاوت سے پہلے ہی متحد ہو جاتے تو کبھی شکست نہ کھاتے ابو سلمہ بولا نہیں ابن دعود وہ متحد ہوتے تو بھی شکست کھاتے یہ کہو کہ مسلمانوں کے پاس خالد بن ولید اور ابو عبیدہ نہ ہوتے تو شاید وہ کامیاب ہوتے تیسرا آدمی بولا ابو سلمہ میں ایک بات کہوں تم کامیاب نہیں ہو سکتے تم یہودی ہو اور تمہاری تاریخ میں صرف منصوبے ہی منصوبے ہیں سازشوں کے منصوبے قتل کرانے کے بھاگ نکلنے کے منصوبے تمہیں میری بات سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہ سمجھنا کہ میں نصرانی ہوں اس لئے یہودیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں ابو سلمہ نے بڑی بردباری سے کہا تم کھل کر بات کرو اسحاق ہم اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خامیوں اور نقائز کی نشاندہ ہی کریں یہاں سوال میری ذات یا بنی اسرائیل کی توہین کا نہیں ہے ہمیں اسلام کا خاتمہ کرنا ہے جس کے لئے بہترین وقت یہی ہے تم چاروں نصرانی ہو اور ہم تینوں یہودی میں اس وقت کو تصور ملا رہا ہوں جب نصرانیوں اور یہودیوں میں اتحاد ہوگا اب بات کرو اسحاق بولا میرا مقصد کسی کی توہین نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جنگ سے گریز کرتے ہیں اور میدان جنگ سے دور رہتے ہیں اگر ہم نصرانیوں کی طرح تم لوگ بھی جنگجو ہو جاؤ یہودی اور نصرانی متحد ہو جائیں تو یہ ایک ذریعہ ہے اسلام کے خاتمے کا ابو سلمہ بولا اس کے لئے تو بہت وقت چاہیے بہت سال لگ جائیں گے دونوں قوموں کو قریب لانے میں جبکہ ہمارے پاس وقت ہی تو کم ہے ہمارے دانشمند بزرگ کہہ گئے ہیں کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار بنا دو اور جو کوئی اپنے اچھے کردار سے دستبردار نہ ہوتا ہو اسے ایسے خفیہ طریقے سے قتل کر دو کہ قاتل کا سراغ نہ مل سکے ایک تیسرا آدمی بولا کس کس کو قتل کریں گے ابو بکر کو میں نے چند روز پہلے مدینے میں دیکھا ہے اتنا بڑا ہو چکا ہے زیادہ دن دنیا میں نہیں رہے گا اسے قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں لیکن یہ تو سوچو کہ اس کے بعد اگر ابن خطاب آ گیا تو مسلمانوں کا محاص اور مضبوط ہو جائے گا میرے جاسوسوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ابو بکر نے خالد بن ولید کو دمشق کی طرف روانہ کر دیا ہے پھر تو اسلام شام کے سردوں سے بھی آگے نکل جائے گا ابو سلمہ بولا دعا کرو کہ ابو بکر کے بعد خلافت عمر بن خطاب کو مل جائے ان کے آپس میں اتنے اختلاف ہیں کہ خالد بن ولید ابن خطاب کے ہاتھوں گمنامی میں چلا جائے گا اسحاق بولا میں نہیں مانتا اس وقت میں مدینے میں تھا جب عمر کے اکسانے پر ابو بکر نے خالد بن ولید کو بتاہ سے بلائے تھا کیونکہ خالد بن ولید نے مرتدوں کے ایک قائد مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی خوبصورت بیوی کے ساتھ شادی کر لی تھی خالد بن ولید جب مدینہ پہنچا تو سیدھا مزید میں گیا عمر وہی تھا خالد بن ولید کو دیکھتے ہی عمر اس پہ برس پڑا اتنی لانتان کی کہ جو باپ کی لانتان بیٹا بھی برداشت نہ کر سکے لیکن خالد نے برداشت سے کام لیا اس نے اپنی بیزتی برداشت کر لی لیکن عمر کی عزت رکھ لی اس قوم میں جو یہ خوبی پیدا ہو گئی ہے نا اسے ختم کرنا محال نظر آتا ہے ابو سلمہ نے کہا کیا تم لوگ کوئی آسان کام کرنا چاہتے ہو اسی محال کو تو ہم نے آسان کرنا ہے بس باتیں بہت ہو چکی اتنے دن سے ہم باتیں ہی کیے جا رہے ہیں بس یہ حقیقت اپنے سینے پر لکھ لو کہ اسلام کی بیک کونی کوئی آسان کام نہیں ہم یہ کام میدان جنگ میں نہیں کر سکتے نہ ہی فوجیں اسلام کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو کسی قوم کو دباہ کرنا ہو تو اس کے قیادت کو بد کردار اور بد دیانت بنا دو اسحاق بولا میرا نظریہ بھی یہی ہے لیکن یہ سب ہو کیسے ابن داود نے جواب دیا کردار میں بدی خوبصورت عورت سے پیدا ہوتی ہے یا شراب سے شراب تو یہ مسلمان پیتے نہیں کیا تم نے دیکھا تھا کہ ایک روز ان کے رسول نے اعلان کیا کہ آج سے شراب حرام ہے تو پانی کی طرح شراب پینے والے اہلِ اسلام نے اسی وقت شراب کے مٹکے اور سراہیاں باہر گلیوں میں انڈیل دی تھی اور وہ پیالے تک توڑ دیے تھے جن سے شراب پیتے تھے ہم تو خیر یہودی ہیں شراب پیتے ہی نہیں لیکن ان نصرانی بھائیوں سے پوچھو جو شراب کے رسیاں ہیں انہیں ذرا کہو کہ شراب کی یہ سراہی اپنے سامنے رکھے ہوئے جام اٹھا کر باہر پھیک دیں یہ ہس کے ٹال دیں گے یا یہ کہیں گے کہ ایک دو دن کے بعد ہم شراب سے توبہ کر لیں گے لیکن مسلمانوں نے تو آنے واحد میں توبہ کر کے دکھا دی اور تو اور شراب کو ام الخبائز قرار دے دیا ابو سلمہ اس طرح ہسا جیسے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ آدمی کم اقل اور طفلے مکتب ہوں پھر بولا مسلمانوں نے شراب تو چھوڑ دی لیکن عورت کا نشہ برقرار ہے ایک ایک آدمی نے کئی کئی بیویاں رکھی ہوئی ہیں خصوصاً سرداروں نے یاد رکھو کہ خوبصورت اور جوان لڑکی ایک ایسی طاقت ہے جس نے بڑے بڑے جابر اور جنگجو بادشاہوں کے تاج اپنے قدموں میں گرا لیے ہیں ہم مردوں کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے یہ مسلمان اپنے رسول کے اس وعدے پر نیک اور پاک ہو گئے ہیں کہ اگلے جہان میں انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں حسین و جمیل ہورے ملیں گی اور شہد سے مٹھی شراب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو دنیا میں ہی جنت دکھا دیں ایک نصرانی بولا مسلمانوں پر جنگ و جدل کا جنون تاری ہو گیا ہے ان کا کسی اور طرف دھیان ہی نہیں ہمیں چاہیے کہ کچھ یہودی اور نصرانی ظاہری طور پر اسلام قبول کروا کر ان کی فوج میں شامل کر دیں جو این میدان جنگ میں انہیں دھوکہ دیں تاکہ انہیں شکست پر شکست ہو خیبے میں موجود ایک اور آدمی بولا یہ کام کچھ اتنا آسان نہیں کیونکہ ان مسلمانوں میں صرف جوش جہاد اور شوق شہادت ہی نہیں بلکہ جہاد کا جنون ہے میدان جنگ میں اگر ان کا آدھا لشکر مارا جائے تو باقی کا آدھا لشکر بھاگتا نہیں بلکہ پہلے سے دگنی طاقت استعمال کر کے اپنے مرے ہوئے آدھا لشکر کی کمی کو پورا کرتا ہے ابو سلمہ بولا اگرچہ اپنے لوگوں کو مسلمانوں کی فوجوں میں پہنچانا ایک دکت طلب کام ہے لیکن ہم یہ بھی کریں گے اس وقت بھی ہمارے کئی آدمی مسلمانوں میں نظریاتی تخریب کاری میں مصروف ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مسلمان اپنے رسول کی احادیث کے شدائی ہوتے جا رہے ہیں انہیں جب کہیں سے پتا چلتا ہے کہ محمد نے یہ بات کہی تھی تو فوراں لکھ لیتے ہیں میں جن آدمیوں کا زگر کر رہا ہوں وہ یہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں منگھرت احادیث مشہور کر رہے ہیں اس طرح ان لوگوں نے صحیح احادیث کے اندر منگھرت احادیث کو ڈالنا شروع کر دیا ہے ہم نے کچھ پڑے لکھے لوگوں کو اس کام پہ لگا دیا ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں اور دور دراز مقام پر جا کر مسجدوں کے آمام بن جائیں پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ذہن میں قرآن کی تفسیر غلط طور پر ڈالیں اس سب کے ساتھ ساتھ ہم عورت کا استعمال بھی کریں گے ہم نے خاص طور پر تین لڑکیوں کو تربیت دے کر تیار کیا ہے اب یہ مہم فوراں ہی شروع کرنی ہے آج ایک لڑکی کو ابن دعود اپنے ساتھ ایک مسلمان لڑکی کے روپ میں لے کر جائے گا ٹھہرو میں لڑکی کو بلواتا ہوں تھوڑی ہی دیر بعد ایک حسین و جمیل دراز قد لڑکی خیمے میں داخل ہوئی اسے دیکھ کر ابو سلمہ نے کہا بنتیامین سمجھو کہ اس وقت سے تم مسلمان ہو اور تمہارا یہی نام ہے کچھ وقت بعد تم ایک مسلمان کی بیوی بننے جا رہی ہو بنتیامین نے فوراں ہی وہ چادر جو اس کے کندھوں پر تھی ہاتھوں سے اٹھا کر سر تک ڈھاپ لی پھر اسے اپنے بدن کے گرد اس طرح لپیٹا کہ سوائے آنکھوں کے کچھ نظر نہ آتا تھا خیمے میں بیٹھے آدمیوں نے اس سے باتیں کی لڑکی نے ہر بات کا موضوع جواب دیا جواب دینے کا انداز ایسا تھا جیسے شرم و حیاء سے مری جا رہی ہو لڑکی کو واپس بھیجنے کے بعد ابو سلمہ نے کہا کیا خیال ہے اسحاق بولا اس قائمے میں تو لڑکی نے ہمیں مطمئن کر دیا اور باتوں کی حد تک بھی ہوشیار معلوم ہوتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جا کر کیا کرے گی ان آدمیوں میں سے ایک بولا ہمیں بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں چاہیے کہ پچھلے ناکام تجربوں کو بھی سامنے رکھیں مجھے خیبر کا مارکہ اچھی طرح یاد ہے مسلمانوں کے قیادت ان کے رسول کے ہاتھ میں تھی مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تو بنی اسرائیل کی ایک عورت زینب جو سلام بن شکم کی بیوی تھی اس نے محمد کو قتل کرنے کا بڑا اچھا طریقہ سوچا اس نے جا کر محمد سے والہانہ عقیدت کا اظہار کیا اور انہیں اپنے گھر مدو کیا اس کی دعوت قبول کر کے محمد اسی شام اس کے گھر چلے گئے ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی بشر بھی تھا زینب نے سالم دمبہ بھون کے ان کے آگے رکھ دیا محمد نے ایک بوٹی کاٹ کر موہ میں ڈالی چبانے کے ساتھ فوراں ہی اگل دی اور بولے اس گوشت میں زہر ہے بشر بوٹی چبا چکا تھا اس نے فوراں ہی اگل دی لیکن زہر اس کے حلق سے اتر چکا تھا محمد نے کہا خدا کی قسم تُو نے اس گوشت میں زہر ملا رکھا ہے زینب نے بڑی دلیری سے اپنا جرم قبول کیا اور کہا اے محمد خدا یہود کی قسم یہ میرا فرض تھا جو میں نے کیا آج میں ناکام ضرور ہو گئی لیکن کل کوئی نہ کوئی کامیاب ہو جائے گا محمد نے اسی وقت زینب اور اس کے خابین کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اس کے ساتھ ہی خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ منصوب فرمایا اور یہ حکم بھی دیا کہ آئندہ یہودیوں پر اعتماد نہ کیا جائے ان کے ہر قول و فعل پر نظر رکھی جائے خیمے میں موجود سب نے یہ باتیں خاموشی سے سنی پھر ابو سلمہ بولا مجھے یہ تمام تجربات یاد ہیں جن میں ہم ناکام رہے مدینے پر قریش کا حملہ کوئی پرانی بات نہیں مسلمانوں نے مدینے کے گرد خندق کھوڑ ڈالی تھی بنی اسرائیل مدینے میں تھے انہوں نے محمد کو اپنی وفاداری کا یقین دلا دیا مسلمان ان پر اعتماد کرتے تھے ہم نے اس اعتماد سے فائدہ اٹھانے کی ٹھانی مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ نومہ مکان میں اکھٹا کر لیا تھا ہمارا ایک آدمی رات کے وقت محمد کو قتل کرنے جا رہا تھا کسی نے محمد کی پھپی صفیہ کو بتا دیا کہ ایک یہودی مشکوک انداز سے کھڑا ہے صفیہ ایک ڈنڈا لے کر نکلی اور اقب سے اس آدمی کو جا کر للکارا ابھی ہمارے آدمی نے اپنی برچی نکالی ہی تھی کہ صفیہ نے پی در پہ ڈنڈے کے وار کر کے اسے گرا دیا اس کی کھوپڑی کچل دی اس آدمی کے پکڑے جانے سے یہ راز کھلا کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محمد کے حکم سے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا ابن دعود کہنے لگا ماضی کی اس غلطی سے زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں میرے رفیقو یہ مت سوچو کہ پہلی ہی کوشش کامیاب ہوا کرتی ہے ناکامیاں مل کر کامیابی کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اب سے ہم نئے منصوبوں پر عمل کریں گے بنت یامین کو تو کل ہی بھیج دیں گے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے ایک مسلمان کا انتخاب بھی کر لیا ہے ہمیں امید ہے کہ وہ ضرور بنت یامین سے شادی کر لے گا یہ یہودی اپنی محفل میں جس مسلمان کا ذکر کر رہے تھے اس کا نام حبیب ابن کعب تھا وہ مدینے میں تجارت کی غرض سے جاتا رہتا تھا اور اکابر مسلمانوں کے مقربین میں سے تھا ان دنوں وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے گاؤں آیا ہوا تھا اس کی دو بیویاں تھیں جن میں سے ایک کسی لا علاج مرض میں تھی اسی کے علاج کے لیے وہ گاؤں آیا تھا انہی دنوں اتفاق سے بنو کریزہ کا ایک یہودی بھی گاؤں میں تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا جب اسے پتا چلا کہ ان دنوں جو مدینے سے یہاں مسلمان اپنے بیوی کے علاج کے لیے آیا ہوا ہے وہ مسلمانوں کا کوئی اہم آدمی ہے تو اس نے فوراں ہی اس سے دوستی کی کوشش شروع کی اور سوچنے لگا اس شخص کو مسلمانوں کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے پھر اس کی ملاقات ابو سلمہ سے ہوئی تو ابو سلمہ نے یہ منصوبہ بنایا جس پر اب عمل ہو رہا تھا اس یہودی نے جس نے حبیب ابن کاب سے دوستی کی تھی حبیب کو ایک اور شادی کا مشورہ دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ بہت جلد اس کی ملاقات ایک خوبصورت مسلمان لڑکی سے کروائے گا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عرب تایوش کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے یہ خیال صحیح نہیں عرب دراصل زیادہ نرینہ اولاد کی خواہش میں زیادہ بیویاں رکھتے تھے اس زمانے میں طاقتور اس کو سمجھا جاتا تھا جس کے بھائی اور بیٹے تعداد میں زیادہ ہوں حبیب بھی ایک ایسا ہی عرب تھا اس کی دو بیویاں تھیں جن میں سے ایک تو کسی مرز سے قریب مرک تھی اسی لیے وہ ایک اور شادی کا حاجت من تھا ابھی حبیب گاؤں سے مدینہ روانہ نہیں ہوا تھا کہ ایک روز ایک آدمی اپنے ساتھ ایک جوان لڑکی کو چادر میں لپٹے ہوئی لڑکی کو لیے اس کے گھر آیا اس نے اپنا نام ابن دعوت بتایا تھا اس زمانے میں عرب کے نصرانیوں یہودیوں اور مسلمانوں کے نام تقریباً ایک جیسے ہوتے تھے ابن دعوت نے کچھ یہودی تاجروں کا حوالہ دے کر بتایا کہ میں بہت غریب اور لوٹا پوٹا آدمی ہوں میں نے کچھ ہی عرصے پہلے اس نام قبول کیا ہے اس جمع کی پاداش میں میرے قبیلے نے مجھے بہت مارا پیٹا مجھے لوٹ لیا اور قبیلے سے نکال دیا میں بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو چھپا کر وہاں سے لیا ہوں میں نے اپنے جس دوست کے ہاں پناہ لی ہوئی تھی اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں ایک بی بی کے ضرورت ہے میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس لیا ہوں میں ایک نو مسلم ہوں مجھ پر ایک کرم کرو میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لو مجھے مدینے میں کہیں نوکری دلوا دو چاہے کسی سردار کی غلامی ہی کیوں نہ ہو یا چاہو تو اپنے لشکر میں بھرتی کروا دو میں ساری عمر تمہیں دعائیں دوں گا حبیب نے شادی تو کرنی ہی تھی جب اس نے ابن دعوت کی بپتہ سنی تو وہ پیچ سوچے سمجھے شادی کے لیے تیار ہو گیا اور جب لڑکی کو دیکھا تو اسی شام نکاح کا فیصلہ کر لیا نکاح کے بعد ابن دعوت بولا تم نے میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتار دیا ہے جس کے نیچے میں اور میری بیٹی کی اسمت کچھ لی جا رہی تھی میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں اگر تم میرے لیے کوئی ذریعہ معاش بیدا کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ میں واپس آ کر تمہیں مل لوں گا حبیب نے کہا تمہارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تو میرے پاس ہی رہ لو دس بارہ دن کے بعد مدینے جا رہا ہوں میرے ساتھ ہی چلے چلنا ابن دعوت نے انکار کر دیا نہیں میں تم پر اتنا بوجھ نہیں ڈالوں گا میں اپنا ٹھکانہ خود مدینے میں بنا لوں گا وہاں مجھے مسلمانوں کا تحفظ تو ملے گا حبیب نے کہا پھر تم دس بارہ دن کے بعد مدینے میرے پاس آ جانا اس کے بعد ابن دعوت بنتے یامین کے سر پر باپ کی طرح پیار کر کے چلا گیا اس کے کچھ دن بعد وہی نقلستان تھا اس میں وہی خیمہ تھا اندر وہی سردھش تھی اور محفل جمی تھی ابو سلمہ نے کچھ بیچینی سے کہا اب تک ابن دعوت کو واپس آ جانا چاہیے تھا اسحاق نے کہا آتا ہی ہوگا مجھے امید ہے کچھ کر کے ہی آئے گا ہو سکتا ہے اس وقت نہیں تو صبح تک آ جائے اسی اصنا میں کہیں دور سے گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی جو بتدریج قریب آ رہی تھی ابو سلمہ چونکا باقی سب کے کان پی کھڑے ہو گئے بیق وقت دو تین آدمیوں نے کہا لگتا ہے اپنے دعوت آ رہا ہے موسیقی